اسلام علیکم سیرسیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر آئی جی پنجاب شویب دستگیر سے اخوت فاؤنڈیشن کے وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے کرونا وبا کے خلاف پنجاب پولیس کی قربانیوں اور کاوشوں کو خیراج تحسین پیش اخوت فاؤنڈیشن نے پولیس ملازمین کے لیے اٹھارہ ہزار حفاظتی ماسک بھی فرہم کیے ہمیں دوسروں کو بچانا ہے کرونا وائرس کو ہرانا ہے پنجاب پولیس مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن پر حکومتی ہدایات کے مطابق عمل درامت کروا رہی ہے پولیس شہریوں کو کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہی بھی فرہم کر رہی ہے ڈولفن سکارڈ ہور کی بڑی کا روائی ڈولفن پولیس کو دیکھ کر کھیتوں میں بھاگنے والے دو افراد گرفتار ڈولفن ٹیم فائرنگ کی آواز سن کر فوراں موقع پر پہنچی اور ملزمان کے گرفتار کیا قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت تھانہ رائیونڈز ادھر ڈویڈن پولیس نے معمول کی ناکہ بندی کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے پسٹول، بیس بور، گولیاں اور پمپ ایکشن گن برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش چاری سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے شہدہ اور دوران سروس وفات پانے والے پولیس اہل کران کے ورسہ کے ساتھ ملاقات کی ورسہ میں پچانمے لاکھ روپے کے مدادی چیک تقسیم کیے اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری نے ورسہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران ہمارا قیمتی اساسہ ہیں شہید اور وفات پانے والے افسران کے ورسہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے محمد سحیل چہدری نے پولیس افسران کی بیوگان کی خیریت دریافت کی اور ان سے مسائل پوچھے اور کہا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں براہ راست مجھ سے رابطہ دے تھانا غلام محمد آباد فیصل آباد کی کارروائی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملجم علی رضا گرفتار تھانا غلام محمد آباد میں مقدمہ درچ تفتیش جاری تھانا کینٹ پولیس سرگودہ کی کارروائی منشیات فروش شمشے رنگیں ہاتھوں گرفتار ایک کلو گرام سے زائد شرس برامر ملجم کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مزید تفتیش جاری یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کی لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv مزید تفتیش جاری مزید تفتیش جاری